بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابی اجمعین پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک تابعیہ ہیں اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شاگرد ہیں حضرت سائبہ رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نیزہ رکھا ہے مجھے تعجب ہوا کہ مائی کو آخر اس نیزے کی کیا ضرورت ہے فلاخر میں سوال کر بیٹھی کہ امہ جان آپ اس نیزے کو کیا رکھیں کریں گی مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمایا کہ اس سے میں ان چھپکلیوں کو قتل کرتی ہوں اور مارتی ہوں اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو دنیا میں جتنے جانور ہیں وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے خیرخواہ تھے اور اس آگ کو بجھانا چاہتے تھے سوائے اس ایک جانور کے چھپکلی کے کہ وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی آگ کو اور ہوا دے رہی تھی پیاری بہنوں یہ کہ ایک حدیث ہے جو قابل غور ہے اور ہم اس سلسلے میں بڑی کوتہی سے کام لیتے ہیں آج ہمارے گھروں میں چھپکلی آ رہی ہے جا رہی ہے جگہ بنائے ہوئے ہیں لیکن ہم اسے اپنے گھر سے دور کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے جبکی اولاً کہ یہ چھپکلی ساپ کے طریقے سے انسانوں کی دشمن ہے بلکہ بعد مثل موجود ہے کہ چھپکلی کا ساپ سے بڑا گہرا تعلق ہے وہ ساپ کو پانی پیڑاتی ہے اور انسان کے ساتھ اس کی دشمنی اور بغض اور خباتت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی آگ کو یہ فوق مارتی تھی تو جب اس بدبخت جانور نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا تو وہ ہمارے عورات کے لیے خیرخواہ کیسی ہو سکتی اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ جو شخص چھپکلی کو پہلے وار میں مار دے گا اسے سونے کیا ملے گی اور جو پہلے وار میں نہیں مار پائے گا دوسرے وار میں اسے مار ڈالے گا اسے اس کی نیکیاں کم گھر جائیں گی اور جو تیسرے مار میں مارے گا وہ اس کی نیکی مدید گھر جائیں گی اور یہ شاید اس وجہ سے ہے کہ یہ جانور بڑا ہی زہریلا ہے بعد ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ ماں نے دودھ گرم کر کے چولے پر رکھا اور ڈھکنا بھول گئی صبح کو اٹھ کر کے جلدی کو بچوں کو اسکول بھیجنے کی تیاری کر رہی تھی اس میں اسے دودھ نکال کر کے بچوں کو دودھ پھلا دیا اور اسکول پہنچنے سے پہلے پہلے دو یا تین بچے تھے دو نہ مر گئے بعد میں جب پولیس ناچ ہوئی اور اس دودھ کو دیکھا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ اوپر سے ایک چھپکلی گری ہے اور اندر جا کر پڑی ہوئی ہے اور مردہ پڑی ہے اس کا زہر ہے جو زہر دودھ کے اندر آ گیا ہے تو یہ جانور بڑا زہریلا ہے اولاً تو یہ احتمام کرنا چاہیے کہ اس جانور کو اپنے گھرے میں نہ رہنے دیا جائے اسے مار دیا جائے سب سے بہتر ہے یا کسی بھی طریقے سے بھگا دیا جائے گھروں میں اسے چلتے پھرتے نہ چھوڑا جائے یہ شرعی حکم کے خلاف ہے ہمارے ہاں عجیب مسئلہ ہے لوگ گرگر کو مارتے ہیں جبکہ گرگر کے اسے کوئی تعلق نہیں گرگر گھروں میں نہیں رہتا ہے وہ باہر جنگلوں اور میدانوں میں رہتا ہے نہ ایک ہی گھروں میں رہتا ہے اور وزغی سے کہا گیا ہے یہ عربیق میں اسی کو کہتا ہے چھپکلی سے ہم اور آپ کہتے ہیں یہ گھروں میں رہتی ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسے اپنے گھروں میں نہ رہنے دیا جائے دوسری چیز یہ ہے کہ گھر میں کھانے اور پینے کی چیزوں کو کھلا نہ چھوڑا جائے بلکہ اللہ کے رسول شلال اللہ علیہ وسلم نے خالی بردن کو بھی کھلا رکھنے سے منع فرمایا اسی لئے ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ بوڑھی ماں جو بردن خالی رہتا تھا دھاکر نے اس کو اولٹ کر کے زمین پر رکھ دیتی تھی اسے اس طرح کھلا ہوا نہیں کیوں ہو سکتا ہے چھپکلی نے اس میں موہ ڈال دیا ہے اگر موت نہیں تو بات بیماریوں کے سبب بن سکتے ہیں جیسے بہت سے حادثات اسے پیش آتے ہیں تو کھانے اور پینے کی چیزوں کو کھلا نہ رکھا جائے اسے ڈھاک دیا جائے جیسا کہ شرعی حکم ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بردن یا کھانے اور پینے کی چیز احتیاطاً کولی رہ گئی اور گھروں میں چھپکلی وغیرہ کا آنا جانا ہے تو اس کے استعمال میں بڑی احتیاط سے کام لیا جائے یہ چند باتیں تھیں جو اس جانور سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئیں جسے ہم اپنے گھروں میں چلتا فرتا اور دورتا چھوڑ دیتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ممکن ہے آپ کے شیئر سے جاریہ بن جائے واتس اپ پر اسلامی مسجح حصل کرنے کے لئے آپ درجہ دیل نمبر پر رابطہ کریں یعقوب عزیز 00966508959707 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ